ملتان میں عزت کا تحفظ کرنے والے ہی عزت پاماغ کرنے لگے تھانا ممتاز آباد پولیس کا موڈل کالونی کے گھر میں داخل ہو کر خواتین پر بدترین تشدد خواتین پر تھپڑوں کی برسات سیسی ٹی وی فوٹیج روحی کو موصول سادق آباد میں مزرے سہت کھانا کھانے سے ایک ہی گھر کے گیارہ افراد کی حالت غیر شیخ سہت اسطال منتقل متاثرین میں پانچ خواتین سمیت چھ بچے شامل کوچ ادو کنال دیوین کی انوکھی منطق کروڑوں کے فنڈز ہڑپنے کا پلان تیار کناروں کی مصبوطی کا کام غیر قانونی طور پر میکمین ہار کے اوبرسیر حفیظ لاخاری کو دے دیا سرکاری مشینری کی بجائے پرائیوٹ مشینری کا استعمال قومی خزانے پر بھاری مٹی اٹھانے کے وائس کنارے بھی کمزور ہونے لگے وزیرے ریلوے شیخ رشید کا پروٹوکول وزیرے ریلوے میاں والی کے آئے عوام ٹریفک میں پھس گئی وزیرے آسن کے کوڈینیٹر احمد خان نیاسی کے خرامت پر راستے میں ٹریفک روکتی گئی چل چلاتی دھوپ اور شدید گرمی میں ٹریفک بلوک میں فسے عوام کا برہان دیرہ خازی خان میں گردوں کے مرز میں مبتلا محمد ندین ڈاکٹرز کی جانب سے ڈائلیسس ٹائم مکمل نہ دینے پر روحی کے دفتر پہنچ گیا ندین کا کہنا ہے تین ٹائم ڈائلیسس کا کہا گیا لیکن صرف ڈیرھ گھنٹا ڈائلیسس کیا جاتا ہے جس کے باعث طبیعت بگڑتی ہی چلی جا رہی ہے کمیشنر ڈیرہ خازی خان سدولہ فیس کا دیویشنل پبلک سکول اور کالیج کے بوٹ اوف کورڈر اور ٹرسٹی کو اثر انہوں تشکیز دینے کا فیصلہ آڈیٹ و فائنانس کمیٹی، ایڈمنیسٹریٹیو کمیٹی، اکیڈیمی کمیٹی سمیت زلہی کمیٹیاں قائم کر دی گئیں لوتھران کے بس اور بیگنٹو پر مسافروں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے انتظامیہ متحرک، ڈیپٹی گمیٹر کی بیگنٹو پر سہولیات کی فراہمی کی روزانہ مونیٹرنگ اور چیکنگ کرنے کی انتظامی اثران کو ہلایا جاری ڈیپٹی کمیٹرہ کانیوال اشفاق احمد چوہدری کا ارڈسٹی کا سبتال کا دورہ سبتال میں جاری دامیراتی کاموں کا جائزہ لیا سائیکل سٹینٹ کو مین گیٹ سے شفٹ کرنے کا حکم جاری سیکیٹری آر ٹی اے میجسٹریٹ پرائس کنٹرول کامران بخاری کا ملتان کی نجی بس ٹینٹ کا دورہ سافانی کے مناسب انتظام نہ ہونے پر ایک بس ٹینٹ کو شوکاس نوٹ اسٹاری وزیراعظم عمران خان کے کورڈینیٹر احمد خان نیاسی کی میامالی ڈسٹرک کانسل ہال میں کھلی کے چہری شہریوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے احمد خان نیاسی کی سائلین کو پوری اصالے کی یقین دہانی چولستان ترقیاتی ادارہ بہاورپور میں ٹڈی دل کی ممکنہ حملے کے پیش نظر کنٹرول روم قائم ایمڈی چولستان کا کہنا ہے کہ ٹڈی دل کے ممکنہ حملے سے بچاؤ کے لیے بھرپور اقدمہ جاری ہے دوسری جانب غلابی سندی کے خاتمے کے لیے حکومت کی جانب سے کاشتاروں کو مفت عدویات کی فراہمی کا آگاہی اجلاس منقف اور رحیم یار خان میں ہلمٹ کا استعمال کرنے کے بارے میں زلائی پولیس کی تقریف پٹولیم ایسوسییشن کی جانب سے مفت حیلمر تقسیم